اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چینہ موڈ سائیکل میں ہونڈا سیونٹی کے جو پچھلے شاک ہیں وہ لگ جاتے ہیں یا نہیں تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تو دوستو یہاں پر میرے پاس یہ سیکنڈ اینڈ جو ہونڈا سائیونٹی کے پچھلے شاک موجود ہیں یہ میں شاک اس چینہ موڈ سائیکل میں ڈالوں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں فٹ آتے ہیں یا نہیں بعد اوقات جو ہوتا کچھ یوں ہے کہ اگر کچھ موڈ سائیکل جو ہیں ان میں جو شاک ہیں وہ تھوڑے سے مشکل سے ڈالتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیوں مشکل سے ڈالتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پر سب سے پہلے ہم اس کے جو شاک ہیں وہ کھولیں گے اور کھولنے کے بعد جو ہونڈا سائیونٹی کا شاک ہے وہ دیکھیں گے اس میں فٹ آتا ہے یا نہیں آتا اس کو فٹ کرنے میں کوئی پرشانی تو نہیں پیش آ رہی وہ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا تو دوستو ہم نے پرانا جو شاک ہے وہ اتار لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم انڈا سائیونٹی والا شاک اس میں فٹ کریں گے اور سب سے پہلے ہم یہاں پر اس کو اوپر سے فٹ کریں گے تو یہاں پر تھوڑا سا اوپر سے جو سیٹ ہے وہ زیادہ نیچے ہوئی ہے اس وجہ سے تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہے اور نیچے سے جو ہے وہ فٹ کرنے میں جو پرشانی بلکل پیش نہیں آئی ٹھیک ہے تو دوستو اس کا مطلب ہے کہ ہونڈا سائیونٹی کے جو شاک ہیں وہ چائنہ میں بھی فٹ ہو سکتے ہیں کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو یہاں پر میں ایک چیز آپ کو بتا دوں اگر شاک تھوڑے سے ٹائٹ ہو کر جائیں یعنی کہ شاک کو نیچے سے اوپر کی طرف پوش کر کے فٹ کیا جائے تو اس کا زیادہ اگر پوش کرنا پڑے تو اس کا جو آپ اس کا کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جب آپ دونوں شاک کو فٹ کر لیں تو اس کے بعد آپ چمٹے کے جو نیچے چمٹا ہے اس کی جو الینڈمنٹ ہے آپ اس کو چیک کریں تاکہ اگر اوپر نیچے ہے تو آپ پراپر دونوں شاکوں کو دوبارہ سے باہر نکال کر دونوں کو نیچے فرش پر کھڑا کریں اور دیکھیں کوئی شاک چھوٹا بڑا تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ کو پتا چل جائے گا اس کی وجہ شاک کی وجہ بھی ہو سکتی ہے چمٹا آپ کا جو ہے اس کی الینڈمنٹ غلط ہو جس کی وجہ سے جو شاک ایک شاک تو بیٹھ جاتا ہے لیکن دوسرا جو ہے اس کو بٹھانے میں پرشانی ہوتی ہے تو یہاں پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شاک جو ہے وہ ہم نے آرام سے فٹ کر لیا ہے اب دوسرے کی باری ہے تو دوسرے کو ہم باہر نکالیں گے تو یہاں پر جو دو وائشلز ہیں یہ تھوڑی سی آگے سے ایسے پیچھے جو بولٹ ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی تھی تو جس کی وجہ سے تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہے تو پرانا شاک جو ہے وہ ہم نے باہر نکال لیا ہے دوسری سائیڈ کا بھی اور اب یہاں پر ہم ہنڈا سیونٹی کا دوسرا شاک فٹ کریں گے یہ شاک تھوڑا سا جو ہے وہ ہارڈ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ابھی ہم اس کو چیک کریں گے اور اس کے جو چمٹے کی آلینڈمنٹ ہے وہ بھی دیکھیں گے وہ تھوڑی سی آؤٹ تو نہیں ہو چکی کیونکہ بعد اکا جو دوسرے شاک ہوتے ہیں چینہ والے اس کو ہم ٹائٹ کرتے ہیں نیچے سے کیونکہ اس کی ایڈجیسمنٹ ہوتی ہے زیادہ ٹائٹ کرنے والی تو وہاں سے ہم ٹائٹ کر لیتے ہیں جس کے وجہ سے چمٹے کی جو آلینڈمنٹ ہے وہ آؤٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پر ہم نے اس موٹ سائیکل کی ابھی تھوڑی دیر پہلے آلینڈمنٹ بھی دیکھی تھی بلکل ٹھیک ہے اوکے ہو چکی ہے تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ کا شاک جو ہے وہ تھوڑا مشکل سے فٹ ہو رہا ہے تو آپ اس کے چمٹے کی آلینڈمنٹ پھر سے چیک کریں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جو شاک ہے وہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس وجہ سے مشکل سے چل رہا ہے تو دوستو شاک جو ہے وہ ہم نے فٹ کر لیے آپ بھی اپنے گھر پر اپنے موٹ سائیکل کو ہنڈا سائیمیٹی کے شاک جو ہے جو فٹ کر سکتے ہیں چائنا موٹ سائیکل میں آسانی سے فٹ ہو جاتے ہیں یہ شاک پراپر کام کر رہے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو بس یہی تک ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ